السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میری مصیبت یاد کر لے کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے السلسلت السحیحہ بتیس سترہ اب آئیے میں آگے کی حدیث سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں انبیاء ورسل کی سنت میں سے ہیں نمبر ایک حیا کرنا نمبر دو عطر لگانا نمبر تین مسواک کرنا اور نمبر چار نکاح کرنا ترمیزی شریف آئیے میں آپ کو پھر آگے کی حدیث سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے سنن ابو داود اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو اس بات کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلمان ہیں اپنے کسی دگر مسلمان بھائیوں کی ہم سے ہمارے ذات سے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو نہ زبان سے نہ طاقت سے یہی مسلمان کی اصل پہچان ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو ان پیاری احادیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اور ہم تمامی مسلمانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات برائے مہربانی ہمارے چینل قاری کلیم کو جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ دوسرے بھائیوں تک بھی شیئر کریں اور لائک کریں اور ہمارے نئے بھائی جو جڑے ہوئے ہیں برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ افضائی فرمائے آمین اللہ تبارک و تعالا آپ کو سیحت وطن درستی کی ساتھ رکھے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ